اسلام علیکم ناظرین روز نیوز کے ساتھ میں ہوں حسیب راجہ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنس پر وزیر آزم نواز شریف کی منگل کو ہارڈ لینڈن میں اوپن ہارڈ سلجری ہوگی آپریشن کے بعد دو ہفتے لندن میں قیام کرنا ہوگا خوشید شاہ بلاول بھٹو عمران خان سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کی جل سے تیابی کے نیک پیغامات کوئیٹا میں پاک سرزمین پارٹی دفتر کا استطاع ہم لوگوں کو توڑنے نہیں جوڑنے آئے ہیں اختلافات کو دشمنی میں نہ بجھ لیں گے سب کی عزت کرتے ہیں متفاہ کمال کی میڈیا سے گفتگو کراچی میں حساس ادارے کا پاک کولونی میں چھاپا گینگ وار میں ملوث بابا لارلہ گروپ کے دو کارندے گرفتار سانہا بلدیا کیس میں حکومت سنجیدہ نہیں دوہزار بارہ سے معاملہ لٹکایا جا رہا ہے کراچی کی عدالت کا ادارے برہمی سولہ جولائی کو عبوری چلان پیش کرنے کا حکم کراچی سے گرفتار دہشتگرد کا وزیرستان میں فورسز پر حملوں کا اعتراف کل ادم تنظیم کے لیے کراچی میں بھتہ وصولی اور قتل و غرط کرتا رہا تنظیم کا سرگناہ وزیرستان سے نیٹ وک چلا رہا ہے تفریف میں انکشاف ڈاکٹر آسم کے خلاف سترہ عرب روپے کرپشن کا کیس ثابت وفاقی وزیر بیماری کے باعث کراچی کے نیپ کوٹ میں پیش نہ ہوئے اگلی سمات چارز جون کو ہوگی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے اٹھارہ سال ہو گئے آج یوم تخبیر اسلام آباد میں شاغی برکی کم کموں سے جگمگا ہوتا ملتان میں مشل ریلی گھر ڈانس کا مزائرہ امریکہ نے بھارت کی نیوکلرس پلائی گروپ میں شمولیت کی حمایت کر دی مارک ٹونر کہتے ہیں پاکستان کو دیشت گردوں کے خلاف کا روائی جاری رکھنی چاہیے اور اوسریہ کے شہر سوڈنی میں روشنیوں کا میلہ آسمان پر رنگو نور کی برسات اوپرا ہاؤس میں ٹوی ڈی لینڈ سنپاروں نے اچھائکین کو سہر میں جکر لیا ناظرین ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد موسیقی